ملک سابر حسین چاچا حمید اور ماسٹر یوسف ملک سابر حسین چاچا حمید اور ماسٹر یوسف فساد اور ہدایت گاؤں میں بابوں کے دم سے ہے مہر آوان سپر آوان غازی اور شنواری میرے گاؤں میں رونک زندگی ڈھابوں کے دم سے ہے سیانے لوگ ایک کشرے میں کتنے ہی ہوئے رکست تلاشوں تو نہیں ملتی ہے وہ ترتیب لوگوں کی کسی نے پیار بدلا ہے اور کاروبار بدلا ہے بہت بدلی سڑک اطراف میں تنصیب لوگوں کی شرافت اور فساحت جو رہی خاصہ بزرگوں کا ذراسی بھی نہیں دکھتی ہے وہ تہذیب لوگوں میں شرافت اور فساحت جو رہی خاصہ بزرگوں کا ذراسی بھی نہیں دکھتی ہے وہ تہذیب لوگوں کی کلینک ایک نکڑ میں بہت سالوں رہا قائم جہاں ڈاکٹر شرافت اور عذر مدتوں دیکھے بغل میں تھی جو ہٹی ایک طرف وہ بابا رحمت کی جہاں بچپن کے کتنے یار منظر مدتوں دیکھے وہاں کتنی ہی مدت تک رہی دکان درزی کی تھی جس کے ساتھ اگلی کوٹری مقصود چاچا کی دکان چھوٹی سی تھی آگے وہاں محفوظ نائی کی کہ جس کے سامنے سردی کی دھوپوں میں پڑھائی کی وہ کیسے میرے اببا کی بلکل ساتھ لوہے کی دکان ایک تھی جہاں نیلے بڑے ڈبوں کی ایک ترتیب قائم تھی میرے اببا کی بلکل ساتھ لوہے کی دکان ایک تھی جہاں نیلے بڑے ڈبوں کی ایک ترتیب قائم تھی وہاں پر گاڑیوں کے قابلوں کی عجب خوشبو تھی کہ جن کے درمیان میں زندگی محسوس کرتا تھا دکان تھی ٹائروں کی شیخ کی پھر ایک کونے میں دکان تھی ٹائروں کی شیخ کی پھر ایک کونے میں وہ اچھا وقت تھا جب دل خوشی محسوس کرتا تھا سڑک کی دھول مٹی میں رچے تھے پھول مٹی میں کھلے اس آسمان کی تازگی محسوس کرتا تھا جسے بنی پہ دیکھا ہے گزشتہ بیس برسوں سے لیاقت مرگی والے کا وہی دھیلا نہیں بدلا گزاریں کتنے ہی گھنٹے ابھی تک فوجا اور پپو گزاریں کتنے ہی گھنٹے ابھی تک فوجا اور پپو وہی ہوتل کی ایروٹین ایک دھیلا نہیں بدلا جو اشروں سے کیے آباد ہے کرکٹ کی رونک کو جو اشروں سے کیے آباد ہے میدان کی رونک کو استاد طائر کی محنت سے لگا میلا نہیں بدلا